اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولاہ والنعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لهذا وما کنا لنفتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم صلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعت الحسنیہ والعبادت السجادیہ والمحاصار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والرجج الرزبیہ والجود التقبیہ والنقابت النقبیہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالائیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی يفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سَلْوَات برحالِ مِسْلَامِ اگر باوازِ بلند کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ایک آہستہ سے پڑھ بھی گئے سلوات بزرگان اپنا مباللت برادرین عزیز ایک عرصے کے بعد آپ کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے کم از کم تو ڈھائی گھنٹہ اگر مٹس پڑھی جائے تو کم ہوگا لیکن آپ اس بات کو اور اس حصول کو جانتے ہیں کہ جیسا دال بھاد ویسے ہی تو پڑھنے کو تو پڑھ دیا جائے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک سنیں گے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جس کے ترجمے سے بھی اکثریت الحمدللہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ اس لیے نہیں جانتا کہ وہ کسی حوزے میں گیا تھا کسی مدرسے میں گیا تھا روز جو ہے وہ کسی مولانا کے سامنے زانو ایڈبت آئے کر رہا تھا وہ جانتا اس لیے ہے کہ وہ فرش عزا پر بیٹھ چکا ہے اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کروں کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی جاہل یہاں تک آ جائے بطیا پہنچنی چاہیے یہ تو ممکن ہے کہ کوئی جاہل یہاں تک آ جائے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ جب وہ واپس جائے تو جاہل رہے اسی عیم کو لے کر ہمیں مجلس کے لیے نکلنا چاہیے اسی مقصد کو لے کر ہمیں مجلس کے لیے نکلنا چاہیے جب ہم گھر سے چلیں تو یہ سوچ کر چلیں کہ ہم فرش عزا پر جا کر بیٹھیں گے اور کچھ حاصل کر کے کچھ لے کر آئے گے مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے مجلسوں کو گھر تک لے جانا کمال ہے مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے مجلسوں کو گھر تک لے جانا کمال ہے لہٰذا یہ سوچ کر آئے کہ جب ہم مجلس پر جا رہے ہیں ہم مجلس پر شریک ہونے جا رہے ہیں یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو شبیداری کے نام پر آیا اور چورائے پہ گھڑے ہوئے وازٹ س پھائل لیں یہ بات میں ان لوگ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو گھر سے چلے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم جا رہے ہیں مجلس میں اور گھڑے ہوئے چورائے پہ فیسبوک چلا رہے ہیں یہ بات ان کے لئے نہیں ہو رہی ہے یہ بات ان کے لئے ہو رہی ہے یہ بات ان کے لئے ہے جو پر پیٹھے ہوئے ہیں لہذا میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام نوجوان دوستوں سے کہ جو بہنوان شبیداری اگر اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ چائے کے خانے پر گھڑے ہو کر چائے کے اسٹال پر گھڑے ہو کر ان کی ان کی باتیں کی جائے اس سے کہیں بہتر ہے کہ شبیداری کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ہر بن کر نکلے تاریخ اسلام کی پہلی شبیداری شبی آشور ہوئی اور اس کا نتیجہ ہوا ہے اب اگر ہماری شبیداریاں اسی طریقے پر ہے تب تو شبیداری ہے لیکن اگر وہی ہے رسم ہے رواج ہے طور ہے طریقہ ہے بزرگوں نے بنا دیا ہے نبانہ ہے اس کا نام شبیداری نہیں ہے شبیداری کا ماہ اصل تقدیلِ حُر ہے سلوہ اور محمد وآلہ وسلم برادرینِ عزیز اللہ کے نزدیک دین فقط اللہ کے نزدیک دین فقط نہ ہماری کوئی چوئیس چلے گی نہ ہماری کوئی پسند چلے گی نہ ہمارا کوئی خیال چلے گا نہ کوئی ہماری فکر چلے گی جو کچھ وہاں سے آیا ہے ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا ہے ہمیں اسے ہمیں اسے پبول کرنا ہے ہمیں اسے ماننا ہے جو کچھ آیا ہے اس کی جانب سے ہمیں اسے تھندک کا مطلب ہی نہ ہے جو مفنر مو پہ بانکے بھٹھے تو بھلپنے کر بھائی سلوات بر محمد وآلہ وسلم ایک اور سلوات پڑھیں جیتی جاگتی بابا سے بھلت ایک اور سلوات پڑھ دیں ازبت جاگتی بھٹھے آگے 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 برادرین عزیز میں پھر سے گزارش کروں گا نوجوان دوستوں سے جو آواز سن رہے ہیں وہ مجلس میں اس فرش عذا پر ضرور تشریف لائیں ایک سلوات پڑھ دیں اللہ درشیف لائیں بابا سے بھلت ایک اور سلوات پڑھ دیں ازبت جاگلی زیشان بھائی کی یہ عددہ ہے کہ چھپ کر بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی انہیں پھر بلائے تب وہ آتے ہیں ایک اور سلوات پڑھ دے گا ہمارے تب ایک اور سلوات پڑھ دے گا ہمارے تب ایک اور سلوات پڑھ دے گا ہمارے تب خوب برادرین عزیز تو مسئلہ کیا ہے ہماری پسند نہیں چلے گی اگر ہماری پسند چلتی تو دو کی چار ہو سکتی تھی اگر ہماری پسند چلتی تو دو کی چار ہو سکتی تھی اگر ہماری پسند چلتی تو جمعہ دین اسلام جو کچھ اللہ کی جانب سے آیا ہے بے اے نہیں اس کو ایکسپ کر لینا اس کو قبول کر لینا ایس لے مسلمان ہونے کا ثبوت جو کچھ اللہ کی جانب سے ہے نہ ہم کم کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کم کرنے کے چکر پڑے اور آپ نے یہ سوچا کہ چلو پانچ منٹ پہلے ہی روزہ کھول لیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے پانچ منٹ پہلے کھول لیا روزہ تو پھر رات بھر کھڑا رکھوں گا آپ سمجھے میری بار تو کچھ بھی اپنی مرضی سے چلنے والا نہیں ہے جو کچھ بھی اس کی جانب سے آیا ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے جو کچھ بھی اس کی جانب سے آیا ہے ہمیں اسے ایکسپ کرنا ہے جو کچھ بھی اس کی جانب سے آیا ہے ہمیں اسے یسر کہنا ہے کہ ہاں ہم نے قبول کیا آمن نہ صدق نہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہاں ہمیں تسلیم ہے جو کچھ بھی اللہ کے جانب سے ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے ہمیں خود اپنے کچھ نہیں بنانا ہے ہمیں اپنا خود سے کچھ نہیں بنانا ہے جو کچھ وہاں سے آیا ہے صرف اسے قبول کرنا ہے نماز اس کی جانب سے ہمیں قبول کرنا ہے روزہ اس کی جانب سے ہمیں قبول کرنا ہے خلصہ زکاة اس کی جانب سے ہمیں قبول کرنا ہے جو کچھ بھی جو کچھ بھی اس کی جانب سے آیا ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہے تو جب دع ہے کہ جو کچھ بھی ہے جو اس کی جانب چاہے گا ہمیں قبول کرنا ہے تو پھر یہ دع ہے کہ جو رحمہ ہوگا وہ بھی اس کا چنہ ہوگا ہمارا چنہ نہیں ہوگا میں ایک چھوٹی سی مثال دے جاتا ہوں تاکہ نوجوان سمجھے میری بات کو اللہ کی جانب سے ہے دین اسلام آپ ایک چھوٹی سی دیوائس رہنے جاتے ہیں چھوٹی سی دیوائس چھوٹی سی بات موبائل لے دیجئے آپ آپ موبائل کا یہ ہوا کہ چلو بھائی سب استعمال کر رہے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں موبائل تو آپ جب جائیں گے شاپ پر موبائل لینے کے لیے کہ چلو بھائی موبائل لے لیا جائے تو پہلے آپ اس پر چوز کریں گے کہ اس میں فور جی چلتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے بہت سالی چیزیں ہوتی یہ فنکشنل پائے جاتا ہے یہ میگا پکسل ہے کیمرے کا کی نہیں یہ ہے کی نہیں بہت کچھ دیکھنے کے بعد تب آپ ایک موبائل چوز کرتے کبھی آپ کو دکاندار میں صرف موبائل دیا ہے جب آپ دکان پر جاتے ہیں تو صرف موبائل دیتا ہے دکاندار نہیں دبا پکڑاتا ہے صرف موبائل نہیں دیتا ہے پورا دبا اب جب آپ نے دبے کو کھولا تو صرف موبائل نہیں نکلتا موبائل کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ دبے کے اندر محفوظ ہوتی ہے ٹھیک اور ساتھی ساتھ ایک چھوٹی سی بھگ بھی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ایک سلوات پردے بھی جلتے بھاوت اللہ مانسویٰ اللہ مانسویٰ اللہ مانسویٰ اللہ مانسویٰ اللہ مانسویٰ اجازت ہے آپ تو صرف موبائل آج میرا مکمل انتحان ہے سلوات بر محمد وعالی محمد اللہ مانسویٰ اللہ مانسویٰ ساتھ میں کیا دیتا ہے وہ ڈبا دیتا ہے پورا اور اس ڈبے کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر موبائل کی جتنی ضرورت کی چارجر ہے پین ہے یہ ہے وہ ہے وہ سب کی سب اس ڈبے کے اندر سے نکلتی ہے نکلتی کہ نہیں نکلتی ہے اللہ یہ تاہے کہ کل پوری میڈلی سیاں کل میں پڑھ بھی ہوں کیا نکلتا اس میں سے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نکلتی کہ نہیں نکلتی ہیں آہاں صاحب نکلتی ہے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بک بھی ہوتی ہے ہم نے کہا مانگا تھا موبائل پکڑا دیا بک بھی ہم نے مانگا تھا موبائل پکڑا دیا بک بھی تم نے ارے ہم دیکھ دیکھ کر اس نمار کرنا جان چکے ہیں کتاب کی ضرورت کیا ہے اس کتاب کی ضرورت کیا ہے ہمیں ضرورت نہیں کتاب کی تو ہم میں سے اکثر یہ اس میں میں بھی شامل ہوں باہر نہیں ہوں خارج نہیں ہوں ہم میں سے اکثر یہ لوگوں کی ایسی ہے کہ جب ہم موبائل کو لے کر آتے ہیں ڈبے سمیت تو موبائل کو نکالتے ہیں چانچر کو نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈبے کو کتاب سمیت رکھ دیتے ہیں علماری کو یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے نا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہرے سے اٹھانا ہے لال سے کٹتا ہے کہاں سے سائلنٹ کرنا ہے دیکھ دیکھ کر تو کتاب کی ضرورتی نہیں ہے کتاب کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں ہم پھسیں گے کتاب کی ضرورت اس جگہ پہ پڑے گی جہاں ہم پھسیں گے تو کمپنی نے جو کتاب ساتھ میں دی ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ ہمارا ڈیوائز چلاتے چلاتے کہیں پر پھس جائیں تو کتاب کو کھول کر دیکھیں آپ کے لیے آسانیاں فراہم ہو جائیں گی آپ کو ہدایت مل جائے گی آپ کو راستہ مل جائے گا آپ کو وے مل جائے گا اور آپ اس کتاب کو دیکھ کر اس ڈیوائز کو اس ڈیوائز کو چلا سکتے ٹھیک ہے ہمیں کتاب پنڈی نہیں آتی ہمیں کتاب پنڈی اے بھئیہ انگلیش میں لکھا ہے تا لکھا کا سمجھ بھائی نہیں سمجھ بھائی تو اس کے لیے ہم کہا پھر سے موبائل والے کے پاس تو موبائل نے کہا دیکھئے ہم نے کتاب بھی دی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا نہیں کمپنی کا حصول یہ ہے کہ آپ جس کمپنی کا موبائل لے رہے ہیں وہ موبائل کمپنی جو ہے وہ اپنا ایک اسٹور بھی لگتی ہے تاکہ اگر دیوائس میں کچھ پرابلم ہو جائے تو آپ اس کے پاس جائیں تو جانے کے بعد وہ سارے مسائل کو آپ کے حل کر دیں یعنی بتا کیا چلا بتا یہ چلا کہ ایک چھوٹی سی کمپنی جب اپنے چھوٹے سے دیوائس کو لوگوں کے حوالے کرتی ہے تو ساتھ میں کتاب بھی دیتی ہے اور ایک آدمی بھی دیتی ہے بھائی کمال کی بات ہے ایک چھوٹی سی کمپنی کتاب بھی دیتی ہے اپنا کمپنی کا آدمی بھی دیتی ہے وہ پروردگان جو دیر بھیجے گا آپ کو کیا رکھتا ہے کتاب نہ ہوگی آپ کو کیا رکھتا ہے ہاتھی نہ ہوگا بگت کتاب کو قرآن مجید کہا گیا کہ تم اس کو پڑھتے چلے جانا تمہاری زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی مگر اس کے مقابلے میں ہم نے کیا الٹا وہ قرآن جو آیا تھا دینِ اسلام کے ماننے والوں میں حیات باتنے کے لیے ہم نے اس کو پڑھا ہی اسی وقت جب کسی کو مارنا ہو سلوات پر محمد والے ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہی اس وقت جب کسی کا جھاکنی کا عالم ہو کہ اب دم نہیں نکل لائے کہا نکالو قرآن مجید اب جو سنڈ ڈھوڑا جا رہا ہے وہاں سے حالانکہ یہ کتاب آئی تھی ہدایت کے لیے اس کو استعمال کرنا تھا ہمیں روز مگر آپ بتائیے سچ ہم واتسک کا میسج تو پڑھ لیتے ہیں مگر اللہ نے قرآن کے ذریعے جو میسج دیا ہم نے سکتے لوگ ہوتے ہیں ہم نے رسول کے نام پر بیٹی کو جہیز میں تو قرآن دے دیا مگر اپنی ذات سے سوال کرے کہ کیا ہم نے بیٹی کو تعلیم قرآن سے بھی نوازا کے لیے نوازا نہیں غور کرنا پڑے گا فکر کرنے پڑے گی آپ یقین کریں سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا تو کتاب اللہ کی جانب سے تاکہ آپ کو گائیٹ کرے دین اسلام سمجھائے بتائے سمارے آگے بڑھائے آپ کو اور ساتھی ساتھ ہاتھی کو بھی رکھا تاکہ وہ آپ کو بتاتا رہے کہ کہیں تم غلط راستے پندہ چلے جانا ہم تم کو سہارا دینے کے لیے موجود ہیں جہاں پر بھی تمہیں اس بات کی توقع ہو کہ تم راستہ بھٹکنے والے ہو ہمارا نام دے کر بلانا ہم اگر نہ آئے تو کہنا ہمارا نام دے کر بلانا ہم آئیں گے ہم آئیں گے تمہاری مدد کریں گے اور آپ یقین کریں گرتے گرتے کہا یعنی مدد سمجھے کی نہیں سمجھے وقت جب پہا اپنے امام کو مدد کے لیے بلائیا امام مدد کرنے کے لیے آئے کے لیے اے میرے دوستو اے میرے عزیزو یہ دین اسلام جو ہمارے پاس ہے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مسلمان ہو گئے محمد الرسول اللہ کہہ دیا مسلمان ہو گئے ہم نے نواز پڑھ لی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گئے مگر آپ یقین کریں اگر یہ دین اسلام جو ہمارے پاس آج ہے جس صورت میں ہمارے پاس ہے اگر کربلا بالوں کے احسانات نہ ہوتے تو یہ خود دین بھی مٹ جاتا یہ دین بھی خود مٹ جاتا ختم ہو جاتا اگر دین اسلام پر احسان تربلا نہ ہوتا تربلا والوں کے احسانات نہ ہوتے لہٰذا لازمہ ضروری ہے کہ جو محافظ شریعت ہے جس کا نام حسین ہے اس کا تذکرہ عام ہو اور صرف تذکرہ عام نہ ہو اس کے جو مقاسد ہے اس کا جو مقصد ہے وہ بھی عام ہو ایک جملہ کہوں آپ کو آپ کے سامنے امام ملکم قربلا جب مدینہ سے نکلے تو اپنا مقصد لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس مقصد میں پہلا جملہ اشارت فرمایا اور وہ وجود ہے اہدریات کے لئے پہلا جملہ کہ میں شر کے لیے نہیں نکلا میں فساد کے لیے نہیں نکلا یعنی امام نے پہلا مقصد بتایا کہ جو حسینی محزاز رکھتا ہوگا نہ وہ شر کرے گا نہ وہ فساد کرے گا نہ وہ شر کرے گا کم حسین کے نام پر تو نشر ہو اور نہ فساد یہ ہمارا جلوس حسین کا جلوس یہ ہماری شبہ داری ہماری شبہ داری حسین کی شبہ داری یہ ہماری انجومن ہم کس لائے تھے بھائی ہماری عوقات کیا تھی ہماری عقباری کچھ نہیں ہوتا جس کو جہاں موقع ملے اس لیے کہ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں باطل کرنے کے لیے اگر ہم نہ ہو اگر ہمارا وجود ہے تو ہم ماتم کریں گے ہم نہ ہو تو ہماری گستے کریں گی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ایسا ہم پیدا ہی ہوئے ہیں ماتم کرنے کے لیے لہذا لازم و ضروری ہے کہ جب ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے تو دین اسلام کی ہر ہر اس چیز کو جو دیکھئے یا تو قبول نہ کیا ہوتا آپ آزاد ہیں لیکن جب قبول کر لیا ہے تو ہر وہ چیز جو دین اسلام کی ہے وہ قبول کرنی پڑے گی تھوڑی درے کے لیے اگر آپ متوجہ ہوتے ہیں خاص بات کہہ دوں یا تو آپ کالیج میں ایڈمیشن نہ لیتے یا تو آپ کالیج میں ایڈمیشن نہ لیتے لیکن جب آپ نے کالیج میں ایڈمیشن نہ لیا تو اگر کلاسے شروع ہو رہی ہیں نو بجے تو آپ کتے بجے جائیں گے کتے بجے جائیں گے بچ نو بجے کا اگر ہے کلاسے شروع ہونے کا ٹائمی اسکول میں تو کتے بجے جائیں گے گیانا بجے ہم تو سید کی اولاد ہیں تو اسکول کہے گا سید کی اولاد ہو گھر میں رہو سید کی اولاد ہو گھر میں رہو اسکول کا اپنا خانون ہے یا تو ایڈمیشن نہ لو جیسے چاہو اٹھو جیسے چاہو بیٹھو لیکن جب ایڈمیشن لے لیا ہے تو پھر جو اسکول کا قانون ہے اسے فالو کرنا پڑے گا یہی میں کہنا چاہتا ہوں یا تو دین اسلام قبول نہ کرتا کوئی آزاد ہے لیکن جب دین اسلام قبول کر لیا ہے تو صبح کی دو رکعت ہیں تو پڑنی پڑے گی زہر کی چار رکعت ہیں تو پڑنی پڑے گی عصر کی چار رکعت ہیں تو پڑنی پڑے گی مغرب کی تین اقت ہے تو پڑھنی پڑھے گی عشاء کی چار اقت ہے تو پڑھنی پڑھے گی ہر بہوصول جو دین اسلام کا ہے ہمیں اسے ایکسپ کرنا پڑے گا اپنے طریقے سے اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر اسلام ارے وہ اسلام وہ اسلام کہ جو وضو کے لوڈے کو بھی کہتا ہے کہ جب اٹھاؤ تو یہ دیکھ کے کہ یہ میرا ہے کہ کسی اور کا ہے جب وضو کے لئے پانی گیا ہو تو کسی اور کی زمین پر گر رہا ہے یہ ہماری زمین پر کسی اور کی زمین پر بیٹھ کر کے وضو کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تم اپنی اس لئے کہ پروردگار کو بھی پتا تھا یہ کب نالے اور نالی کے لئے لڑھ جائے کوئی فروسہ نہیں لہذا قانون مکمل بناو سلامہ بمحمد راہ محمد اللہ محمد راہ 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 محمد شبیداری اور جلوس یہ جو ہمارے بزرگوں نے کہوصف رکھا یہ کیوں رکھا یہ اس لیے رکھا کہ جب تم مجلس میں آوگے تو مجلس میں کردار بنائے جاتے ہیں اے کاش کے بری بات پہنچتی ہے مجلس میں کردار بنائے جاتے ہیں جب مجلس میں آ کر بیٹھو گے اور تمہارا کردار بن جائے تب جاؤ جلوس کی طرف تب جاؤ شبیداری کی طرف تاکہ دنیا اب تمہیں پہچانے کہ ایسے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیشانی پر پٹیاں بان کر کربلا کے میسج کو آم نہ کرو ٹی شک پر پیچھے لکھوا کر کوئی جملہ کربلا کو آم کرنے کی کوشش نہ کرو اپنے گردار کو اتنا بنا لو سلامہ محمد وآلہ محمد اپنے گردار کو اتنا بنا لو اتنا مزیر کر لو یہ مجلس ہے فرشیہ دائے یہاں سے میسج لے کر اٹھو یہاں سے پیغام لے کر اٹھو یہاں سے مقصد حسین کو لے کر اٹھو یہاں سے انقلاب لے کر اٹھو باو جب اٹھو مجلس پڑے کہاں پڑھے کہاں بس اسٹرائل اچھی تھی بات چیت تھی خوب نارے لگ رہے تھے خوب بابہ بھر رہی تھی خوب سلوات پڑھی جارے تھی بھائیہ کیا پڑھے کہاں بھائی تو یاد نہیں بچ جب کوئی ایسا ملتا ہے تو خدیر کا مجوںہ یاد آتا ہے کہ جب پوچھا گیا رسول نے کیا کہا سلاوات ورمحمد ورمحمد یہ میرے دوستوں ہیں میرے بھائیوں میں بزرگوں کے سامنے خود ان کے بچوں جیسا ہوں میں چاہتا ہوں نوجوان جب اس مجلس سے اٹھیں تو کچھ رو کچھ ضرور لے کر اٹھیں اور جو منہ جانتا ہے وہ اس بات کو بہت قادر جانتا ہے کہ میری ساری کے ساری مجلس میں جو محنت ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی ایک تو ایسا ہو کہ جس پر میری بات کا اثر ہو جائے اور شہزادی کی بارگاہ میں اسی بات کی وجہ سے مجھے کچھ آجل بھی مل جائے کسی کا خوش ہونا اور ہے شہزادی کا خوش ہونا اور ہے ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے یہ دو مہینہ آٹھ دن جو ہم مجلسے کرتے ہیں شبیداریاں کرتے ہیں جلوس و شرکت کرتے ہیں سوچئے گا کہ صرف ہم نے لباس بدلا ہے یا مجلس سننے کے بعد ہم نے اپنے آگ کو بھی بدلا ہے سوچئے گا اب اس طرح پر لیکھئے گا آرام سے سوچئے گا کہ ہم نے اپنے آگ کو بھی بدلا ہے یا صرف لباس بدلا ہے محرم تبدیلی لباس کا نام نہیں ہے محرم تبدیلی لباس کا نام نہیں ہے گردار کو بدل دینے کا نام محرم ہے اپنے آپ کو بدل دینے کا نام محرم ہے کربلائی مزاج سے قریب ہو جانے کا نام محرم ہے اپنے آپ کو کربلہ بالوں سے نزدیک کرنے کا نام محرم ہے مقصد حسین میں رچ بس جانے کا نام محرم ہے آئے ہم اس کے قریب ہوئے کے نہیں ہوئے یہ جو ایک میسلس اور عالم اسلام کے لیے اس میں سنی شیعہ دیوبندی بریلوی ہنفی مالکی شاہبہی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے غم تو امام حسین کا سب کو منانا ہے اس لیے کہ بغیر مانے تو کوئی پار نہیں ہوگا نہیں توجہ فرمائے آپ نے اس کو بغیر مانے تو کوئی پار نہیں ہوگا مگر یہ جو ہم لباس وگر لے ہیں لباس سیاہ پہنے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے صرف لباس وگر لے ہیں ہم کو نہیں میرے دوستوں اصل میں یہ جو سیاہ لباس ہے یہ لباس احرامِ عزائے حسین ہے ہو ہو پچھوہ والوں دربتیاں نہ پہنچتی کہا سلاوات بھر محمد والے محمد میں آپ کے سبجک پر آ گیا جس کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں وہ سبجک اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ یقین کریں یہ جو ہمیں لباس وگلہ ہے لباس وگلہ ہے تو ذمہ داری بڑی یا گھڑی ذمہ داری بڑی یا گھڑی ذمہ داری بڑی یا گھڑی بڑی نا کیوں لباس بدلتا ہے ذمہ داریہ بڑھ جاتی ہے لباس بدلتا ہے ذمہ داریہ بڑھ جاتی ہے کیسے محرم کو محرم رہنے دیا جائے عید سیاہ نہ پہلائے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہ لباس بدلہ ہے ذمہ داریہ بڑھ گئی ہے لباس تبدیل ہوا ہے آپ کے اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے یہ آپ نے لباس سیاہ نہیں پہنا یہ احرام اعضاء حسین ہے مسائل بدل جاتے ہیں بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے سنیے کیسے ایک لباس ہے اس کو ہم کہتے ہیں اے حرام وہ کب پہنے جاتا ہے جب انسان کے اوپر حج واجب ہوتا ہے کیا واجب ہوتا ہے حج اگر کوئی شخص مستطی ہے اس کے اوپر حج واجب ہو گیا بہت توجہ بہت سے سنیے گا ایک میسیج ایک پیدا میں جو چاہتا ہوں نوجوان دوستوں تک پہنچے اگر اس کے اوپر حج باجب ہو گیا تو لوگ کہیں گے بھئی حج واجب ہو گیا ہاں بھئی کچھ ایسی بھی تی شٹ وغیرہ اور پینٹ وغیرہ رکھو جب بھٹی بھٹی ہو تاکہ لگے کہ تم آج کے دور کے ہو تھوڑا جاؤ سیلون جاؤ ہیر اسٹائل وغیرہ بدل دو جب مکہ میں پہنچو تو لگو کہ عجیب مخلوق آگئی ہے بال بال کھڑا کر لو ڈیزائنگ بنوالو داڑی میں ڈیزائن کروالو سب کروالو کہا مولا اللہ کیسی بات کر رہے ہیں حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ سب کریں گے تو ہم نے کہا پھر تو کہا کہ چونکہ حج کرنے جا رہے ہیں اللہ کے گھر تو اللہ نے کہا کہ جب میرے گھر میں آ رہے ہو تو میری چوائس کا پہن کر آنا اپنی چوائس کا پہن کر بتانا میرے گھر آ رہے ہو تو میرے گھر آ رہے ہو تو میری پسند کا پہن کر آنا اپنی ایک پروردگار اپنی پسند کا پہن کر کیوں نہ آئے کہ اس لیے کہ تم فریشر کے نام پر کپ بھٹا ہی زیٹا ہی جنس پہن کے کھڑے ہو جاؤ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں تمہارا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں لہٰذا جیسا میں چاہتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں وہ لے باس پہن کر رہا تو پروردگار کون سا لے باس پہن کر آئے تب بلکل سفیر بلکل سفیر ایک پارچہ جس میں پورا بدن تمہارا لپٹا ہوا ہے اپنی حصے کو چھپانے کے لئے یہ ہوا ایک وائٹ کرن کا کپڑا جو آپ نے دیکھا ہوگا ہاجی صاحبان پہن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مگر اس لباس کے لئے بھی شرط ہے کہ یہ اس جگہ سے پہنا جائے کہ جسے میقات کہتے ہیں ایک منزل ہے نوجوان سنو بھئیہ خود خود سے سنو ایک منزل ہے جسے کہا جاتا ہے میقات وہاں پر جانے کے بعد اپنے لباس کو اتارنا ہے اور لباس احرام کو لباس احرام کو پہن لینا ٹھیک یہاں تک بات ہو گئی لباس احرام جائے صحیح لباس احرام کو پہنا وہی صحیح ایک چیز واجب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تلبیہ تلبیہ کیا ہوتا ہے لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ ون نعمت یہ اس کو کیا کہتے ہیں ارے کل جانا ہے بولتے چلو تاکہ یاد ہو جائے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تلبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک ایک واقعہ یاد آ گیا یہی پہ سناتا ہے چلو اور اب بھی بات پہ آگے باتا ہوں سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر لبائک اللہم لبائک اس کو کہتے ہیں تلبیہ چھتے امام امام سادق علیہ السلام امام علیہ السلام جب حج پر جاتے تھے اور امام جب اپنے بدن پر لباس جالتے تھے اور امام جب تلبیہ کے لیے لبائک اللہم لبائک کہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے تاریخوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی امام کہتے تھے لبائک امام کے ہوتوں پر تھر تھرہ حج آ جاتی تھی بطن کافنے لگتا تھا آنکھوں سے بے اختیار آنسو کے میں لگتے تھے بطن میں راشہ پڑھ جاتا کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا ابن رسول ابن بطول ابن زہرہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں لبائک ویسے ہی آپ کا بطن کافنے لگتا ہے کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی کہتے ہیں آپ لبائک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ کہتے ہیں لبائک آپ کی پیشانی القالود ہو جاتی ہے پسی نہ آ جاتا ہے امام نے پلٹ کر کہا میں تو کہہ رہا ہوں لبائک لیکن اگر اس نے کہہ دیا لالا بائک نہیں توجہ فرمایا اگر اس نے کہہ دیا لالا بائک یعنی تمہارا لبائک قبول نہیں ہے تو پھر یہ بندہ حقیر کہا جائے گا کس کی پناہ ڈھونڈے گا ہمارے یہاں ابھی ایک نعرہ لگتا ہے ہمارے ابھی ایک نعرہ لگتا ہے اور وہ نعرہ کیا ہے لبائک لبائک ہاں جب چوراہے پہ لگتا ہے تو جان آ جاتی ہے جب اعلام نے میں لگتا ہے گوشتا ہے تو عجیب سی بلن کی کیفیت ہوتی ہے ایک وجدانی طبیعت ہوتی ہے انسان کی ایسا لگتا ہے کہ جیسے لہو گرم ہو گیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے خون کی حراب بڑ گئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے سربت کا فن ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم دنیا والا کو یہ بتانا چاہتے کل بھی ہم ظالم کے خلاف تھے آج بھی ظالم کے خلاف ہیں اور کل بھی ہم ظالم کے خلاف رہیں گے لبائک یا حسین کا جب نیلا لگتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل بھی ہم مظلوم کے حوید ہیں آج بھی ہم مظلوم کے حامی ہیں اور کل بھی ہم مظلوم کے حامی لیں گے لبائک یا حسین کرنا نہ لگتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم بیدانے جہاد میں ہیں لبائک یا حسین کرنا نہ لگتا ہے تو اپنے وجود پر ہر شیعہ یہ محسوس کرتا ہے ہر حسین یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کربلا میں کھڑا ہوئے ہیں صدای علمی پر ہم جواب کی صورت پر کہہ رہے ہیں لبائک یا حسین کمی کے موں سے اچھا لگتا ہے جو اپنے مہباز کو بھی لبائک کہے سلامات برمحمد و حال محمد جمن جمن کلی کلی بائکونے والے جا جانا آپ کو جو مخصوص نعرہ وہ ہی اچھا لگتا ہے آپ سمجھے اے بھئی امہ اببہ تو لبائک کہیں نہیں رہے ہیں اور گھڑوں کا چلانے لبائک یا حسین تو امام کہیں گے اے بھائی جب تم باباد کے نہیں ہو ماں سے اچھی آواز میں بات کرتے ہو چلا کے بات کرتے ہو ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہو والدین کی اطاعت نہیں کرتے والدین کی نافرمانی کرتے ہو اور گھڑا ہوئے لبائک یا حسین لبائک یا حسین کیا لبائک کیا لبائک لگا رہے ہیں ارے پہلے امہ اببہ کی سنو پھر لبائک نعرہ اچھا لگے گا بہت اچھی بات بہت اچھی بات بار بار زیارت ہوگی بار بار دیکھیں گے بار بار حسین ذہن میں آئیں گے دماغ میں آئیں گے فطر میں آئیں گے اچھا لگتا ہے ازا خانہ ہونا چاہیے در میں ٹھیک ہے اچھی بات بنائیے مگر دھر میں ازا خانہ بنانے سے پہلے دل میں ازا خانہ بناؤں در میں ازا خانہ بنانے سے پہلے دل میں ازا خانہ بناؤ دل میں ازا خانہ بناؤ اس لیے کہ جب دل میں ازا خانہ ہوگا تو نہ مکاری کروگے نہ یاری کروگے نہ چاپ نوسی کروگے نہ کسی کی میر کٹے گی نہ کسی کا برخا سلامات برمحمد والے محمد دل میں حسین ہونا چاہیے دل میں حسین ہوگا تب ایسا ہوگا دل میں حسین کو بسائے جائے تب ایسا گھر میں ازا خانہ رکھ لینے سے حسین ہی نہیں ہو جاؤگے دل میں حسین کو بساؤ تب حسین ہی کہہ رہوگے اس لیے کہ باز ہم نے ایسے لوگوں کو بھی اپنے گھر میں ازا خانہ رکھتے دیکھا ہے جو اپنے مار باپ کو نہیں رکھ پاتے سلامات برمحمد والے محمد ہم ہنسائیدی ہیں ہم کربلا والے ہیں ہم کربلا کے چاہنے والے ہیں ہم دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں اے میرے دوستو اگر یہ باتیں ممبر صنف کہاں پڑھی جائیں ہاں تو موضوع چل کر دی یہی پہا رہا ہے اے سب جنہیں تیار ہیں کہ سب آئیسے ہی کھانے ہیں تو جہ جہ تیار ہے وہ سلوات پڑھے بابا عزبلا اگر بابا عزبلا کا مطلب یہ ہے تو ایک آئیسہ سے سلوات پڑھی ہے اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ لازم و ضروری کیا ہے یہ جو ہم لبائک لبائک ہے بات یہ چلی دینا لباس بدلہ ذمہ داریاں بات یہ چلی دینا کہ کچھ اور یہ چلی دینا یاد رہنا چاہیے ٹھیک لباس بدلہ اب ہم نکلے لباس بدل کر لبائک کی صدا بلند کرتے ہوئے جب تک ہم اپنے لباس میں تھے اپنے لباس میں چیٹی آکے بیٹھ گئی مسل دیا ٹھیک کبھی ادھر بھی دیکھ لیا کبھی ادھر بھی دیکھ لیا اپنا لباس دل چاہا شکار کر لیں شکار کر لیا غلطی سے ہو گیا کام مات ہے آپ تو حج کر جائیں آپ بھی حج کر جائیں ٹھیک شرعی مسئلہ کیا ہے لباس بدلہ اب بدن پر اگر چیوٹی بھی بیٹھ گئی مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں دل چاہا شکار کر لیں کر سکتے ہیں کفار جان بوچ کر نہیں بھولے سے ہو گیا کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کیونے سے کسی جانور کو لگ گیا وہ مر گیا ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں معاف کر دیا جائے گا نہیں بھولے سے بھی ہو گیا تو مسئلہ شرعی کیا ہے کفارہ دے نہ پڑے گا جب تک اپنے لباس میں تھے جو چاہے کیے ادھر لباس بدلا ادھر لباس بدلا ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی شرعی مسائل ہمارے اوپر نافذ ہوتے چلے گئے بھئی یہی میں کہنا چاہتا ہوں بھئی یہی میں کہنا یہ جو دو مہینہ آج دن ہم نے لباس بدلا ہے لباس سیاہ اپنے وجود پر ڈال لیا ہے تو یہ ایرامِ عزائے حسین ہے جیسے ہی بدل بڑھ گیا مسائل بدلتے سوے جائیں گے جیسے ہی یہ بدل اب کسی پر ظن نہ ہوگا اب مکاری نہیں ہوگی اب غیبت نہیں ہوگی اب چمل خوری نہیں ہوگی اب حرام سے بچیں گے واجبات کو انجام دیں گے یہ ہے اس لباس کا اللہ بار اللہ بار بردابا بردابا حیدتی اللہ بار اللہ بار سلامت ہوں آپ یقین کریں آپ اپنے آپ میں چنجی میں تبدیلی لائیں تب جا کے کہیں نہ کہیں کربلا کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے وجود پر اثر کریں گے ورمہ کربلا جا کر بھی کربلا جا کر بھی آدمی پوچھے گا چکن بنا ہے کہ نہیں کربلا جا کر بھی پھر پوچھے گا آدمی کہ چکن بنا ہے یا نہیں بھئیہ کہاں کہے ہو یہ تو سوچو وجہ ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ پیسہ جیسا ہو گیا چاہے چائیسا بھی ہو پیسوہ چاہے بتانا ہے محلے لائقب کربلا جانے کربلا جانے بھر پوچھے گا بھر پوچھے گا کیا کریں بھر پوچھے گا بھلا لیا محلے کمال کربلا جا رہے کہ ابھی کسی محلوی سے پوچھا بھی کہ کربلا کیسے جاتے ہیں ارے ہم سے نہ پوچھو ہم تمہاری پسند کا نہیں ہے جو پسند کا ہے اسی سے پوچھ لو پرانے زمانے میں لوگ اپنے قبیلے اور اپنی پسند کا بودھ رکھتے تھے آج زمانہ بدل گیا ہے اب لوگ اپنی چوائز کا محلوی رکھتے ہیں ہمارے طریقے کا مسئلہ بتائیں کیسا ہم چاہتے ہیں ضروریات اور سہولیات کے اعتبارے سے جو مسئلے کو ہمارے بتاتے ہیں وہ ہمارا ہے جو صحیح بات بتائے وہ کینسل اے بھئیہ صحیح کو کینسل نہ کرو اپنے کھردار کو بدلو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت کینسل ہو جائے لہذا صحیح بات بہت توجہ تو مسئلہ کیا ہوا لباس کو بدلہ ذمہ داریاں پڑھ گئی واجبات کی طرف اپنے آپ کو لے جانا حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ ساری چیزیں سماج اور سوسائٹی میں جو چیزیں آج ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک ملک ہے جس نے بلایت کو ایسے بھول کر لیا کہ وہاں انقلاب آ گیا ایک ملک ہے جس نے بلایت کو ایسے ایکسپ کیا کہ وہاں پر انقلاب آ گیا اور جو انقلاب لانے والا تھا جب وہ جاتا تھا کہتا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب تو لو رہستے تھے یہ لائیں گے اماما پہننے والے یہ لائیں گے کم اماما پہننے والے یہ لائیں گے انقلاب رضا ڈالنے والے انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کچھ نہیں جانتے یہ لائیں گے انقلاب لوگ ہستے تھے لوگ ہستے تھے تانہ دیتے تھے کمنٹ کرتے تھے یہ لائیں گے انقلاب یہ جو دنیا کے والے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے یہ لائیں گے انچلاب تو اس حسی اور اس مسکراہت اور اس کمنٹ کا جواب دیا جاتا تھا کہ انقلاب ابھی ماہوں کی گوز میں ہے ان مجلسوں سے بھی انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی اور یہ وہ تبدیلی یا اویرنس انہی نوجوانوں سے آئے گی جو اس فرشی اعضاء پر یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ ہمارے سماج میں تب ضرورت تھا تب مقصد حسین کو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مجلس مقصد حسین ہے صرف عزاری مقصد ہے حسین ہے نہیں نہیں دوستو ہر جگہ پر تربلائی مزاج کو تلاش کرنا یہ تمہارا کام ہے مثلا ایک چھوٹی سے مثال دے جاتا ہوں تاکہ میں نہیں بات ماضی ہو جائے اور اپنے مجلس کو کہیں نہ کہیں میں مکمل کر دوں اور جو بات حق ہے وہ آپ لوگا جت پہنچا دوں شاید کہ اگر کچھ تبدیلی آ جائے تو کسی نہ کسی کا بلا ہو جائے سلامت پر محمد وعالی محمد ہمارے ہاں ایک رسم ہے ایک رواج ہمارے ہاں ہے واقع ہے ہمارے ہاں ہے کہ چونکہ بہت سی عادی سے پائے گیا ہے کہ جب مریض کو دیکھنے جاؤ تو پروردگار سواب آیادت کرنے کا سواب ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے تو ہمارے ہوتا کیا ہے بھئی فلا کو جا رہے دیکھنے کے لئے فلا کو جا رہے دیکھنے کے لئے ہاں ہاں ایک کہ خانی ہار جائیں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو کیا لے کر جائیں تو کسی نے کہا ایپل لے چلو یہ ہر چیز کے لئے ہوتا ہے کسی نے کہا وہ بنانا لے لو لے وغیرہ لے لو دو تین درجن ایک درجن اسی کو لے چلو کسی نے کہا جوس لے لو کسی نے کہا یہ لے لو کوئی بھی جو جاتا ہے وہ خالی ہات خالی ہات خالی ہات نہیں جاتا کچھ نہ کچھ لے کر جاتا پتہ چلا جس مریض کو دیکھ رہے کے لئے گئے ہیں داکٹر نے اس کا سب بند کر کے رکھا ہے اس کا سب سب تسببند ہے کچھ نہیں کہا سکتا تو پتہ چلا کہ سب وہاں پر دھیرے دھیرے جمع ہو رہا ہے اور جب جمع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اے بہنی آئی ہو تو خالی ہاتھ نہ چلو یہ لیتی جاؤ ایسے ہی ہوتا ہے یا کچھ اور ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ ہی ہوتا ہے نا خراب ہوگا رکھا رکھا لیتی جاؤ زیادہ ہو گیا تھوڑا ان کے ہاں بھی دے دنا تھوڑا ان کے ہاں بھی دے دنا لے کے گئے تھے مریض کے لیے مریض کو کچھ نہیں ملا بٹ گیا چندے میں یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ اور مریض کو اصل میں کیا ضرورت ہے میڈیسنگ کی اے کاش کہ اس فرشہ ازہ پر یہ جو جملہ جا رہا ہے یہ رائے گا نہ جاتا اور یہ سب کے دل و دماغ میں اتر جاتا مریض کو ضرورت کیا ہے میڈیسنگ دوا کی ضرورت ہے لے کر ہم کیا جا رہے ہیں پھل برود لے کر جا رہے ہیں جو اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے کتنا اچھا ہوتا اس قوم میں کہ بجائے اس کے کہ ہم پھل برود لے کر جاتے اس کے مقابلے میں ایک لفافے میں کچھ پیسہ رکھ کر لے جاتے تاکہ کم سے کم ایک ہی ایک پتہ ہی دواس آئی کم سے کم اس پیسے سے مل جاتی تو یہ مریض کے کام آنے والا اس لیے کہ اس وقت پیسے کی ضرورت ہے پھل کی ضرورت ہی ہے سلام آدھر محمد آلے محمد اس وقت پیسے کی ضرورت ہے پھل کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے قوم میں زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے پاس نہ ہسپیٹل ہے ہے جب فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر آپ کو علاج ہو جائے ہے کہیں کسی کے علم میں ہو تو بتا دیجئے مجھے ہمارے ہاں ہسپیٹل نام کی کوئی چیز نہیں ہمارے ہاں انٹر کاللیج نام کی کوئی چیز نہیں جہاں جہاں بھی بڑی بڑی آبادی ہیں جا کر دیکھئے گا میں مین سٹیز یا اسٹیٹ لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں زیادہ شیعہ ہیں آپ کو دکھیں گے بڑے بڑے آزا کھانے جو ہمارے لیے باعث فخر ہے ہر علاقے میں بڑے سے بڑا آزا کھانا بہے سے بڑی مجد ہر علاقے میں آپ کو دکھے گا اور ایک دو نہیں گنتی کر لیجی غلط کہہ رہا ہوں یہ صحیح ایک دو نہیں پانچ پانچ چھے چھے آٹھا ٹھتہ سزا کھانے بھی لیں گے ایک انٹر کالیج بی بی زیرت کے نام کا نہیں ملتا شہزادی زیرہ سلام اللہ علیہ کی حضبتوں کلاک و سلام ان کے نام کا ایک انٹر کالیج جہاں سے ہماری قوم کی بھی بچیاں پڑے اور ساری قوم کی بچیاں بھی پڑے اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ساری قوم کی بچیاں پڑیں گے جب کبھی ان کے سامنے ہوگا یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو وہ جو بچیاں پڑھنے کے لیے آئیں ہیں وہ کہیں گے ننا ہم نے آج دس ساتھ تک ان کے کالیج میں پا ہے وہ لوگ ایسے نہیں ہیں یہ بھی تو تبلیغ کا ذریعہ ہے یہ نہیں ہے تبلیغ کا ذریعہ یہ بھی تو تبلیغ کا ذریعہ ہے کیا اس طریقے سے تبلیغ ہے اسے لوگوں میں عام نہیں کی جا سکتی کہ کبھی ہسپیٹر بنوائے جائے کبھی انٹر کالیج بنایا جائے کوئی یونیورسٹی امام حسین کے دام کی بنایا جائے کیا اس کے ذریعے تبلیغ نہیں ہو سکتی ضرورت ہے کہ ہم اس نہج کو بھی سوچیں اس راستے کو بھی کہیں نہ کہیں مصببل کے لیے پلانیگ کی صورت میں آگے اور لے کر بڑھیں آج نہیں کل اور کل نہیں پرسو یہی وہ چیز ہے جو قوم کے لیے سود مند ہوگی سلوات برمحمد والے برمحمد والے برمحمد والے برمحمد والے برمحمد والے میں نہیں سکتے قبل ہو گئی اور جو کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کل کو یہ نہ کہہ دیجئے آزا خانے کے مقالب آزا خانے کے مقالب نہیں ہے اس لیے کہ آج کل کب کہاں سے جو ہے وہ کٹ ہو جائے تقریر کچھ پتہ نہیں چلتا بڑا ڈر لگتا ہے کب کہاں لانت بلامت شروع ہو جائے بڑا مطلب عجیب سا محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آزا خانے کی مقالبت نہیں ہے اس سمت سوچنے کی ضرورت ہے اس نحیج پر اس ویج پر چلنے کی ضرورت ہے شاید ہم مستقبل میں قوم کے لیے کچھ بہتر کر سکیں اور اصلِ مقصدِ حسین یہی ہے کہ قوم میں انقلاب آئے قوم میں تبدیلی آئے اور ہر بچی جو قوم کی بھلائی کے لیے ہو فلاہ کے لیے ہو بہبود کے لیے ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے سلامت پر محمد والے والا باب برادرین اس ویجس کو کمل ہو گئی جس مقصد تک آپ کو لے کرانا چاہتا تھا اور جس میسج کو پہنچانا چاہتا تھا وہ میسج میں نے پہنچا دیا امید کرتا ہوں ایک ہی آدمی تک سہی لیکن اگر کوئی ایک بندہ مومن بھی اپنے رشتہ دار سے مل لے گیا اور لفافہ لے کے چلا گیا تو آپ یقین کریں میری مجلس میری مجلس الحمدللہ اگر ایک قوم کا نوجوان اور ایک ٹیم بن کر اگر نوجوانوں کھڑیں گے نہیں ہیں ہمیں گورنمنٹر کالیج بنانا ہی چاہیے تو آپ یقین کریں کہ میری مجلس کامیون کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلا وجہ کی چاپلوسی اور مکاری ہو صحیح بات لوگوں تک پہنچانے اس لیے کہ کربلا حق کا درس دینے کے لیے ہے صحیح باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نوجوانوں میں ایورنس کے لیے آج جب اپنے گھر میں جائیں اگر اس مجلس کا تھوڑا بھی اثر ہے اور لبیک یا حسین کا نعرہ آپ لگانا چاہتے ہیں آگے پھر اپنی زندگی میں تو آج رات میں ہی جا کر اپنے ماں باپ کا پیر پکھو کر ان سے کہیے کل تک جو ہوا وہ ہوا آج مجلس سن کر آئے ہیں کون کون ہے جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس آئے گا اور ایسا کرے گا کہے گا کہ آج کے بعد اونچی آواز سے بات تو ہی کروں گا آج کے بعد آپ کی جو ہے وہ نا فرمانے نہیں کروں گا آج کے بعد ہمیشہ آپ کی اطاعت کروں گا جو جو یہ وعدہ کر رہے چاہتے ہیں فرشی اعظہ پر وہ سلوات پڑھیں باوازے بلد بگر آدھر رضی اللہ علیہ وسلم وہ کمل ہو گئی اصلے مقصد یہی تھا کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے کربلا میں ہر چیز موجود ہے ہر چیز بہترین باپ کربلا میں بہترین بھائی کربلا میں بہترین بیتا کربلا میں بہترین چچا بہترین بھتیجا بہترین بھانجا کیا نہیں ہے کربلا میں وہ کون سا کردار ایسا ہے کہ جو تشنا رہ گیا ہے وہ کربلا والوں نے اپنے اندر نہیں رکھا ہے ہر کردار جس کی ضرورت تھی زندگی گزارنے کے لیے ہر کیرکٹر کربلا میں موجود ہے اور ایسا نہیں سب مردوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے بہترین ماں بننا ہے کربلا بہترین زوجہ بننا ہے کربلا بہترین بیٹی بننا ہے کربلا بہترین چچی بننا ہے کربلا بہترین ممانی بننا ہے کربلا بہترین شہزادی بننا ہے کربلا بہترین قلیز بننا ہے کربلا کیا نہیں ہے کربلا بہترین دوست بننا ہے کربلا دشمن کو اٹھا کر سینے سے لگا لینا ہے تاکہ دشمنی ختم ہو جائے کربلا ہے ہر کریکٹر کربلا موجود ہے ہمیں صرف کربلا کو سننا نہیں ہے کربلا کو اپنے وجود میں اتارنا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرف متوجہ ہوا جائے ضرورت ہے اس بات کی کہ تھوڑا سا سوچا جائے کربلا کہ دوستو بہت مشکل سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچائے یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے اپنے اسٹائلز کے چکر میں مذہب کا مذہب نہ اڑوانا اس لیے کہ اس کے لیے حسین نے اپنا سر دیا ہے اب باس کے شاہ نے اسی کے لیے دیا گیا بی بی زینب نے اپنے ریدہ دی ہے تو اسی کے لیے دی ہے خیموں میں آگ لگی ہے تو اسی کے لیے لگی ہے کہ دین اسلام محفوظ رہے شریعت محفوظ رہے وہاں انہیں خدا بندی محفوظ رہے ایک چھوٹی سی بچی جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک مسلسل تمہا چھوٹی رہی ہے آواز گریہ بلند ہو گئی ہے اب جس کی تقدیر میں ہوگا اسے اگلے برس اگلے برس یہ شبے داری نصیب ہوگی یہ محرم نصیب ہوگا لہٰذا دعا کریں شہزادی اگر اس بار پرسہ دینے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اگلے برس تک کی زندگی دیجئے گا تاکہ ہم حق کے گریہ ویسا عدا کر سکے کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ہار بابِ عزت کوئی آئے نہ آئے مگر جنت البقی کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ایک ماں ضرور آتی ہے جو اپنے رومال کو آپ کے سامنے رکھتی ہے لاؤ میرے حسین کے نام کا مرحم میرے حوالے کر دو ہاں ربابِ عزت میں بہت طولانی مسائب نہیں پڑ سکتا میں چاہتا ہوں کہ دو چار جملوں میں میری بات مکمل ہو جائے اور جو معالم اٹنی سے وہ بھی اس کا بھی حق عطا ہو جائے ہاں ربابِ عزت تاریخ کیا کہتی آپ کے گھر میں چھوٹی بچی ہوگی چھوٹی بچی ہوگی گھر میں آپ جائیے گا اس بچی کو اپنے پاس بلائیے گا جب بچی آ جائے تو اس کے چہرے پہ صرف ہاتھ رکھیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا ہاتھ بڑا ہے بچی کا چہرہ چھوٹا ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی سکینہ کو تماشے لگتے تھے بی بی سکینہ زمین پر گر جاتی تھی اور پھر اٹھ کر کہتی تھی بھوپی ہممہاں سکینہ گرتی نہیں ظالم کا ہاتھ بڑھائے سکینہ کا چہرہ چھوٹا ہے ہاں اربا بی آزا آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں بہت طولانی مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا اور وہ روایت کا ہے تھوڑی دیکھ لیے سر اٹھائیے گا میں چاہتا ہوں کہ روایت کو وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر سکو کیا آپ نے کبھی پانٹ سال کی بچی کو سہارا لے کر چلتے دیکھا ہے کیا آپ نے پانٹ سال کی بچی کو سہارا لے کر چلتے میں دیکھا ہے قائد خانہ شام میں تاریخ دیتی ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دیبار کے سہارے سے کھڑے ہو کر اپنے بھئیہ کے قریب آئی جلال اللہ اپنے بھئیہ کے قریب آئی تاریخ کہتی ہے کہ ایک وچوا جناب سید سجاد نے پوچھا اے سکینہ آنے کا سبب کیا ہے کہا بھئیہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پیاس کی منزلیں کتنی ہیں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے تربلا میں جتنے شہید ہیں بعد شہادت سب کو جہاں میں کوثر ملا مگر مجھے تاریخ اٹھا کر آپ کہیں دکھا دیجئے کہ بی بی سکینہ کو پانی کب ملا بی بی زینب کو پانی کب ملا بی بی رباب کو پانی کب ملا بی بی امی پلزون کو پانی کب ملا نہیں آپ سمجھیں عجیب منزلیں اتش وقت تھے یہ کربلا کے جتنے حسیر ہو کر آئے تھے جربار تک سنو جربا بی زینب بی بی سکینہ پوچھتی ہے بھئیہ پیاس کی منزلیں کیا ہے ایک وقت جناب سیدہ سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ پوچھ کر کیا کروگی کہ بھئیہ میں جاننا چاہتی ہوں پیاس کی منزلیں کیا ہے اگر سن سکتے ہیں دل میں آپ کے سینے میں دل ہے اور کلیدہ ہے تو مساہد کی یہ جملے سنیے گا روایت کی یہ جملے سنیے گا تاریخ کہتی ہے کہ ہم سیدہ سجادت وراتے ہیں ایک بہن سکینہ جب بیاس بہت زیادہ بڑھ جائے اور پانی میں اثر نہ آئے تو پہلا اثر ہونٹ پر ہوتا ہے ہونٹ سوکنے لگتا ہے پپڑیاں پر جاتی ہیں پھر ہونٹ بھٹنے لگتا ہے خون رچھنے لگتا ہے کہ بھئیہ Đھر بھی پانی میں اثر نہ ہو تو کار دوسرا اثر زبان پر ہوتا ہے زبان پر کھانٹے پڑ جاتے ہیں زبان ایڑ جاتی ہے تہین سے کلمات بھی نکرتے کہ بھئیہ پھر تیسرا اثر حلق پر ہوتا ہے نہ کچھ نگلا جاتا ہے نہ کچھ ہوگلا جاتا ہے کہ بھئیہ پھر چوتھا اثر جگر پر ہوتا ہے جگر ایسے پھر جاتا ہے کہ جیسے زمین پھر جاتی ہے اللہ جانے کیسے سنیں گے آپ اللہ جانے کیسے برداز کریں گے آپ اگر سن سکتے ہیں تو یہ جمعہ سنیے گی روایت کا جکل زمین کی طریقے سے بھن جاتا ہے کہ بھائیہ پھر کہ اے بہن سکینہ پیاس کا پانچوان اثر آنکھ پر ہوتا ہے آنکھ کی جو درتش ہوتی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر پانی محصر نہ آئے تو آنکھیں جو ہے نہ دائی طرف جا سکتی ہے نہ بائی طرف جا سکتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ پر جاتا ہے کچھ نظر نہیں آتا کہ بھائیہ پھر کہ چھکا اثر خون پر ہوتا ہے اس لیے کہ خون کی جو روانی ہے وہ بھی پانی کی وجہ سے ہے اگر پیاس اس منزل تک پہنچ جائے کہ پانی میں اثر نہ آئے تو پیاس کا اثر خون پر بھی ہوتا ہے نسوں پر بھی ہوتا ہے خون اپنی جگہ کھیل میں لگتا ہے بدل آکان میں لگتا ہے کہ بھائیہ پھر کہ ساتوہ اثر ہے سکینہ پھر اس کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا کہ بھائیہ بہت اثر کیا ہے کہ اے بھائیہ سکینہ اس کا اثر یہ ہے کہ پیاس جب اپنی میراج پر بہنچتی ہے اور پانی میں اثر نہ آئے جسم کا پانی نہ ملے تو یہ جو ہماری ہٹیاں ہیں اس میں بھی پانی ہوتا ہے اگر پانی میں اثر نہ آئے تو ہٹیاں اپنی جگہ سے چھتکنے رہتی ہے بھائیہ سننا تھا کہ ایک بنا کا بھائیہ بس یہ کہہ گا بھائیہ سکینہ کھڑی ہوئی حقیوں کے چھتکنے کی آواز سیدہ سجدہ تابلے کہ اے سکینہ یہ کیسی آواز کہ اے بھائیہ سکینہ زندہ نہ رہے گی نرم زمین پر دفل کرنا سکینہ بہت بیاس کی سیعلم اللہزین زلم ایم القلبین ینقلبون انہا لیلہ و انہا علی راجعون رزن بقزائی ہی و تسلیم اللہ ماتمہ حسین